10 Online Jobs for Students السلام علیکم میرا نام ہے محنور اور بیسکلی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کون کون سی Online Jobs کر سکتے ہیں تو نمکہ ہیں لیکن یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی بولوں گی کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو فگارٹ سیکھ اپنی سٹیڈیز پر فوکس کریں بہت اچھے سے پڑھائی کریں ٹھیک ہے پڑھائی کرنے کے بعد بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر ساتھ ساتھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ مینج کر سکتے ہیں اپنی سٹیڈیز کو تو ضرور کریں لیکن اگر آپ اپنی سٹیڈیز کو مینج نہیں کر سکتے آپ کی سٹیڈیز اگر افیکٹ ہوتی ہیں آپ کی آن لائن جوب کی وجہ سے تو یو شوڈ نیو گو فر دا آن لائن جوب تو فرسٹ اف آل جو سٹوڈنٹس کے لئے آن لائن جوب ہے جسٹ سٹارٹ رائٹنگ سٹارٹ رائٹنس کے لئے آن لائن ٹوٹرینڈ سب سے پہلے جو پار ٹائم جوب آپ نے کرنی ہے وہ ہے آن لائن ٹوٹرین آن لائن ٹوٹرین میں آپ کو کیوں سجسٹ کر رہی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز آپ کی سٹیڈیز ہیں اگر آپ سٹیڈنٹ ہیں تو آن لائن ٹوٹرین سے کیا ہوگا ایک تو آپ کو کہیں باہر جانا نہیں پڑے گا آپ گھر بیٹے ہی ارننگ کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ کے پاس اگر لوگ نہیں آتے آپ کے گھر میں آکے نہیں پڑھ سکتے یا اس ٹائم پہ کوئی ایسا ماہور نہیں ہوتا آپ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ آن لائن ٹیچ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پشاور میں رہتے ہیں تو آپ نے پشاور کے سٹیڈنٹس کو ہی پڑھانا ہے بلکہ آپ لاہور، اسلامباد، کراچی ایون ایبراڈ بھی سٹیڈنٹس کو آن لائن ٹیٹرنگ کے تھو آپ پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ نمبر ون ہے آن لائن ٹیٹرنگ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے سب سے پہلے کیا کیا فوائد ہیں تو کونگون سے فائدہ ہیں اس کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو کہیں باہر جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا سیکنڈ کیا ہو گیا اگر آپ دوسروں کو پڑھائیں گے تو آپ کی اپنی بیس جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی جائے گی تو آپ کی جتنی اچھی بیس ہوگی اتنا زیادہ آپ اپنی سٹیڈیز میں بھی گرو کر سکیں گے جس طرح سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سیکھتے ہیں سکھانے سے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ جب ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اتنا اچھا نہیں سیکھتے بلکہ جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تب ہم زیادہ اچھا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر ون تو یہ ہو گیا اچھا اب تھرڈ فائدہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے آن لائن ٹیوٹرین کا کہ اس میں نمبر آف پیپل سپیسیفائیڈ نہیں ہوتے اگر آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں تو آپ I don't think کہ آپ سو سے زیادہ بچوں کو اٹ ای ٹائم پڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ آن لائن ٹیچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر اس کے مقابلے میں تین سو سٹورنٹس بھی آ جائیں تو آپ اٹ ای ٹائم ان سب کو ٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ورکنگ سپیس زیادہ ریکوائیڈ نہیں ہوتی نیکس پوائنٹ ہم یہ بات کریں گے کہ اب ہم آن لائن ٹیوٹرین کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایپس ہیں جن کے تھرو ہم آن لائن ٹیوٹرین کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ایزی پیزی جو ہے ورٹس اپ کال ٹھیک ہے ورٹس اپ کال کے تھرو آپ کر سکتے ہیں کانفرنس کال کریں جتنے لوگوں کو بھی ایڈ کرنا چاہیں کریں اور آپ آن لائن ٹیوٹرین کر سکتے ہیں زوم اپ کے تھرو کریں گوگل میٹ کے تھرو کریں سکائپ کے تھرو کریں ٹیلیگرام کے تھرو کریں اس طرح سے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں بہت ساری ایپس ہیں جن کے تھوہ آپ آن لائن ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پائنٹ پہ ہم بات کریں گے کہ اب ہمیں کرنا کیسے ہے آن لائن ٹیوٹرنگ ٹھیک ہے ہمارے پاس لوگ کیسے آئیں گے پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو کہ میں آن لائن ٹیوٹرنگ کر رہی ہوں تو اس کا سب سے ایزی وے ریفرنس ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بتائیں اپنے ملنے جھلنے والوں کو بتائیں کہ جی میں آن لائن ٹیوٹرنگ کرتی ہوں آپ میرے پاس سٹورنگ لے کے آئیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو آپ ڈائریکٹلی لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ جی میرے پاس سٹورنگ لے کے ہیں سیکنڈلی آپ کمیشن بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ اگر اتنے سٹورنگ میرے پاس لائیں گے تو میں اگر ان سے لے رہی ہوں ففٹین تھاؤزن فی فر ایزامپل پر ہیڈ تو اس میں سے میں آپ کو تو 2% دوں گی یا 3% آپ کا ہوگا یا 5% آپ کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کمیشن بیسس پہ بھی آپ اپنے سٹورنگ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ آن لائن ٹیوٹرنگ کرتے ہیں تو یہ مارکٹنگ کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں سیکنڈلی آپ ریفرنس کے علاوہ آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں آپ فیس بک ایڈز کے تھو کام کر سکتے ہیں آپ انسٹاگرام ایڈز کے تھو کام کر سکتے ہیں گوگل ایڈز اس طرح کے یوٹیوب ایڈز ڈیفرنٹ طریقے ہیں مارکٹنگ کے جن کے تھو پروموشنل ایڈز کے تھو آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ آن لائن ٹیوٹرنگ کرتے ہیں آپ کی یہی سپیشیلٹیز ہیں آپ یہی چیزیں ٹیچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے جب بھی کچھ سٹارٹ لینا ہوتا ہے آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے انویسمنٹ مست ہے کسی بھی چیز کے سٹارٹ کے لیے ٹھیک ہے کہیں پہ آپ کو کم انویسمنٹ ضرورت ہوتی ہے کہیں پہ آپ کو زیادہ انویسمنٹ ضرورت ہوتی ہے تو آپ بیسیکلی اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن ٹیوٹرنگ کے بعد جو سب سے ایمپورٹن جوب میں سٹورنٹس کو سجیسٹ کروں گی وہ ہے رائٹنگ جوبز آپ کے مائنڈ میں ایک کوششن آئے گا کہ ہم رائٹنگ جوبز کیسے کر سکتے ہیں رائٹنگ بائی رائٹنگ آئی مین کہ آپ جو ہے وہ ٹائپڈ ڈاکیمنٹس کو ریٹن فارم میں کنورٹ کریں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ رائٹنگ جوبز کرنے کا سٹورنٹس کو کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات وہی کے ارننگ ہوگی سیکنڈ بات آپ کی اپنی رائٹنگ سکلز انہانس ہوں گی آپ کی اپنی رائٹنگ سکلز امپروو ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ابھی آپ رائٹنگ جوبز کیسے کر سکتے ہیں کہاں پہ کر سکتے ہیں تو بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں کوویٹ کی وجہ سے جن کا اب آن لائن سسٹم ہو چکا ہے یعنی جو اپنے سٹورنٹس سے یہ چیز مانگتے ہیں کہ وہ ریٹن فارم میں اسائیمنٹ سبمٹ کرانے کی بجائے اسائیمنٹ پیپر پر لکھ کے اس کے پیکچر بنا کے ہمیں سوفٹ فارم میں سبمٹ کرائیں ٹھیک ہے وہ فیزیکل کلاسز کی بجائے آن لائن کلاسز کو پرافر کرتے ہیں ایسی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ان سٹورنٹس سے آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف انہی سٹورنٹس کے ساتھ ہی کانٹیکٹ کرنا ہے آپ بہت سارے ایسی سٹورنٹس ہوں گے جو جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو اتنے زیادہ اسائیمنٹس نہیں بنا سکتے آپ سمپلی وہی طریقہ وہی ہوگا جیسے آپ نے آن لائن ٹیوٹرنگ کے لے کیا تھا یہاں پہ بھی آپ ویسے ہی ایڈز وغیرہ کریں گے ویسے ہی آپ ریفرنس بیس کام کریں گے ٹھیک ہے آپ اسی طرح ہی مارکٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یعنی مارکٹنگ کا طریقہ آپ کا سیم ہی رہے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی آپ رائٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بھی کیا ہوگا کہ آپ نے سٹوڈنٹس کو یہ بولنا ہے کہ اسائیمنٹ آپ اپنی خود کریں گے لیکن آپ کے لیے رائٹنگ میں کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کے اسائیمنٹ بنا کے دیں نو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ انفرمیشن آپ ہمیں پروائیٹ کریں لکھ کے میں آپ کو دوں گی ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آئیے میری بات تو آپ کو میں یہ سزس کروں گی کہ آپ رائٹنگ جوپس کی طرف آئیں ٹھیک ہے سیملیرلی بہت سارے بینکس بہت سارے آفیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ڈاکیمنٹس ٹائپڈ فارم سر رٹن فارم میں کنورٹ کروانے ہوتے ہیں تو اب بھی آپ نے دھوننا کس طریقے سے ہے دھوننے کا پروسیجر جوب دھوننے کا پروسیجر ہمیشہ سیم رہے گا ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ آپ نے سیم ہی رکھتا ہے آپ کے مارکٹنگ سپریٹیجیز ہمیشہ سیم ہی ہوں گی ٹھیک ہے اس میں آپ جوب تو جوب تھوڑی بہت ویرییشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بیسک کرائٹیریہ وہ سیم ہی رہے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت سارے اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں جو آٹ آف سٹی رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ویدن دا سٹی بھی رہتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آن لائن کام کرنا ہے تو آپ نے گھر بیٹھے ہی کام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈھوننا ان کو آن لائن ہے آپ لینکڈین کے تھو کر سکتے ہیں آپ لینکڈین کے تھو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لینکڈین کے تھو آپ کس طرح سے کریں گے کہ لینکڈین پہ بہت سارے لوگوں نے جوپس کے لیے بہت ساری پوسٹ کی ہوتی ہیں تو آپ نے ان جوپس سے جا کے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آن لائن ہی آپ نے ریموٹلی ہی کام کرنا ہے گھر بیٹھے ہی کام کرنا ہے تو آپ نے ان سٹوڈنٹس کو ان آفیسز کو ڈھونڈنا ہے وہاں پہ جن لوگوں نے پوسٹ کی ہوگی آپ نے ان کو جا کے اپنی سی وی سبمیٹ کرانی ہے آپ نے سمپل ٹائپ فارم میں میسیج لکھنا ہے کہ جی آئی آئی آم اویلیبل ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں ابھی آپ کو جاب مل گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گھر بیٹے ہی رائٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اپنا جو آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا اس کو آپ نے کوریئر سرویسز کے تھوڈ کیا کرنا ہے دسپیسٹ کر دینا ہے ان تک پہنچا دینا ہے ٹھیک ہے تو اسے طریقے سے آپ رائٹنگ جاب کر سکتے ہیں رائٹنگ جاب سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں تھرڈ پوائنٹ اس کے بارے میں know-how ہے well and good تو آپ نے کیا کرنا ہے بیسکلی آپ نے صرف اپنی جو آپ کو جو بھی ڈاکومنٹ وغیرہ ملیں گے اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت ساری دفعہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریٹن ڈاکومنٹس بھیج دیے جائیں کہ آپ نے ان ریٹن ڈاکومنٹس کو آپ نے ٹائپ فارم میں کنورٹ کر کے بھیجنا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کر دیا جائے آپ کو ایک ایک ایکسل شیٹ دے دی جائے کہ جی اس میں آپ نے الگ الگ روز اور کولمز بنا کے ڈیٹا انٹری کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بہت ساری اور ٹائپنگ ورکس ہوتے ہیں آپ کو بتا دیا جائے آپ کو ویڈیو سو خیرہ بتا دی جائیں کہ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو سکرپٹ کو آپ نے ٹائپ فارم میں کنورٹ کر کے ہمیں دینا ہے یا ریٹن فارم میں کنورٹ کر کے ہمیں دینا ہے اس طرح سے بہت ساری اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایس ٹائپ ٹائپر یا پھر آپ کہہ دیں اسے کہ ٹائپنگ جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمیلرلی آپ نے لوگوں کو کس طریقے سے بتانا ہے سیم سٹریٹیجیز ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے جابز ڈونی ہے میں آپ اس کے لیے بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں کہاں جابز ڈونی ہے آپ اس کے لیے آپ فائیور پہ بھی جاب ڈون سکتے ہیں آپ اپور پہ بھی جاب ڈون سکتے ہیں آپ گرو ڈاٹ کام پہ بھی ڈون سکتے ہیں آپ پیپلز پر آر پہ بھی ڈون سکتے ہیں یہ جتنی بھی ویب سائٹس کے نام میں لے رہی ہوں تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے اور ان پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ان پہ جا کے لاغ ان کرنا ہے یہ سب جو لاغ ان ڈیٹیلز ہیں یا یہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ سارا میں آپ کو انشاءاللہ فری لینسنگ کے چپٹر میں بہت ڈیٹیلز سے سمجھاؤں گی ٹھیک ہے لیکن اب بھی جب آپ نے آن لائن جابز کرنی ہے تو آپ سیملر سیٹ سٹریجیز کے ساتھ آپ بیسک سٹریجیز کے ساتھ اپنی مارکٹنگ کر سکتے ہیں فیس بوک کے تھو انسٹا گرام کے تھو ورٹس بینیفیشل ہو جائے گی تو ٹائپنگ جابز کے بات ابھی ہم آتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف آنے سے پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ میں نے ٹائپنگ جابز سٹریجنٹ کے لئے کیوں بتائی ہیں تو ٹائپنگ جابز سیم وہی بات آجے گی کہ آپ کی ٹائپنگ سکلز جتنی زیادہ امپروفڈ ہوں گی جتنی زیادہ اچھی ہوں گی آپ کا اتنا ہی فائدہ ہے کیونکہ آگے جا کے آپ کو ہمیشہ کمپیوٹر پہ ہی کام کرنا ہے ہمیشہ لیپٹاپ پہ ہی کام کرنا ہے ہمیشہ موبائل فونز پہ ہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جتنی زیادہ ٹائپنگ سکیلز اچھی ہوں گی اتنا آپ فاسٹلی گرو کر سکیں گے فاسٹلی اپنا کام کمپلیٹ کر سکیں گے اس وجہ سے میں سٹوڈنٹس کو جو ابھی ہماری نیو جنرشن ہے ان کو میں ٹائپنگ جاب سجیسٹ کروں گی ٹھیک ہے نیکس پائنٹ ہمارا ہے کالنگ جاب کا ابھی کالنگ جاب آپ کے مائن میں آئے گا کہ کالنگ جاب سٹوڈنٹس کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو کالنگ جاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کس طریقے سے کام کر نا اس کا فائدہ کیا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کریں جہاں پہ آپ انگلیش میں بات کرنی ہو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ انگلیش میں بات کریں یا اردو میں بات کریں تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ انہانس ہوگا آپ کو بہت اچھی کمیونی لوگوں سے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اپنی situation کو ٹیکل کرنے کا طریقہ آجائے گا ٹھیک ہے تو سب سے امپورٹن بات آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اب آپ انگلیش میں کیوں کرنا ہے انگلیش میں یہ ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ نیکس جنریشن یا نیکس جو ہمارا ورڈ ہے وہ میکسیمم انگلیش کا ہی ورڈ ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی سپوکن انگلیش جتنی زیادہ امپرووڈ ہوگی جتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو سٹویڈنس کو میں یہی سجیسٹ کروں جاتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پلائے کرنا ہے اس کال ڈائریکٹر تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو کمپنیز ہیں کال کمپنیز ہیں جو سم کمپنیز ہیں یا جو موبائل کمپنیز ہیں وہاں پہ یہ چیز مست ہوتی ہے وہاں پہ آپ کال ڈائریکٹر کی جوب ہمیشہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی کال کمپنیز ہیں وہاں پہ پہ پلائے کرنا ہے سیکنڈ بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ پرموشنل کال 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 دیکھیں جلتن پیور ہے یا جتنی آرگینک آلز وغیرہ ہیں یا یہ نیوٹرینٹ جتنے بھی نیوٹریشیس کمپنیز ہیں یا پھر یہ جتنی اور ڈیفرن پرڈکٹس بناتے ہیں میک اپ کاسمیٹک کی کمپنیز ہیں یا پھر گوریر کمپنیز ہیں اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز ہیں یا بینک ساری کمپنیز ہیں ابھی تو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں چاہے وہ انڈسٹریل کمپنیز ہو ہیں جتنی بھی کمپنیز ہوں ان کو ایک ایسا بندہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جو ان کی طرف سے کال کرے کنفرمیشن کال کرے یا پروموشن کال کرے یا ہم لوگوں کو بھی اتنے زیادہ کال ریسیو کوئی خاص سکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایمپورٹنٹ آپ کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی انگلیز سٹرانگ ہو جائے گی پھر پوائنٹ پہ آتے ہیں پھر پوائنٹ وہ ہوگا ایمیلنگ جوابز کا آپ ایمیل ڈائریکٹر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ایمیل ڈائریکٹر میں میں خود کام کر رہی ہوں and it's worth it literally مطلب آپ کو ایک تو آپ کی بہت اچھی earning ہو جاتی ہے secondly آپ کو type کرنے کا طریقہ آجاتا ہے آپ کو مطلب تھوڑا آپ کا energy level آپ کا confidence level boost up کرتا آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آجاتا ہے same جیسے آپ نے call میں کرنا ہے similarly آپ نے یہ typed form میں کرنا یا جس طریقے سے یہ جو بھی آپ نے calls حساب کتاب ہے وہ سارا آپ emails کا یا text کا بھی اسی میں ہی add کر سکتے ہیں تو آپ as an email director as an text manager بھی کام کر سکتے ہیں جہاں لوگوں کو calls کرنے کی ضرورت ہوتی ہے similarly لوگوں کو اسی طریقے سے email کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری ایسی companies ہوتی ہیں جن call director email director text director کی ضرورت ہوتی ہے مہا ہا آپ apply کر سکتے ہیں جو ہماری six job آتی ہے وہ virtual assistant کی job ابھی آپ کہیں virtual assistant کیا ہوتا ہے virtual assistant یہ ہوتا ہے virtual ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ دکھائی نہ دے یا digital کے sense میں آپ اسے لے لیں یا physically جو اس جگہ پر present نہ ہو اس چیز کو ہم virtual بولتے ہیں assistant کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا انسان جو اگلے بندے کو دوسرے بندے کو assist کرے کسی بھی کام میں تو اس چیز کو assistant کہتے ہیں تو virtual assistant کون ہو گیا جو بندہ آپ کو آپ کے ساتھ present بھی نہ ہو لیکن وہ آپ کو assist کر رہا ہو کسی بھی کام میں اس بندے کو کہتے ہیں virtual assistant اب سٹورنٹ جو ہیں وہ virtual assistant کی job کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو سٹورنٹ virtual assistant کی job اپنے seniors کے ساتھ کر سکتے ہیں میں BDS کر رہی ہوں میں فائنل year میں ہوں ابھی میری جو house job کی colleague ہے یا جو میری TMO ہے آپ کو کیا کروں گی آپ کے جتنے بھی جو جو apartments ہوں گی وہ میں fix کروں گی ٹھیک ہے میں آپ کا جتنا بھی online پیج ہے یا آپ کا website ہے وہ میں deal کروں گی وہ میں tackle کر لوں گی ٹھیک ہے تو آپ اپنے seniors کے ساتھ as a virtual assistant اس طرحے سے کام کر سکتے ہیں not only your seniors بلکہ آپ بہت ساری اور جگہ پہ بھی as a virtual assistant apply کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ suggest کروں گی کہ آپ اپنے seniors کے ساتھ یا آپ کی فیلڈ میں جو آپ سے آگے ہیں ان لوگوں کے ساتھ as a virtual assistant کام کریں کیوں again students کو پھر وہی فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں grow کر سکیں گے آپ ان کے experience سیکھ سکیں گے آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو اس لیے آپ ورچول assistant کے طور پر اپنے seniors کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے لیکن اگر آپ different fields میں apply کر سکتے ہیں as a virtual assistant پہ سرچ کریں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو top five jobs میں ملے گی کیونکہ یہ need of the time ہے آج پریزنٹیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو اپنی بات convey کرنے کے لیے پریزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنا زیادہ time نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پریزنٹیشن تیار کریں تو وہ کیا کرتے ہیں بندے ہائر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فریلانسر ہائر کرتے ہیں یا وہ آپ کو job پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو regular بیسس پہ بھی سیلری بیسس پہ بھی آپ کو ہائر کر سکتے ہیں ٹھیک تو جو لیکچر ڈیلیور کرنے اس کی سارے نور آپ مجھے پروائیٹ کریں آپ کے لئے پاور پرزنٹیشن میں بنا کے دوں گی ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ سٹورنٹ کو کیسے ہوگا اب آپ کو پتہ ہے جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے اس فیلڈ میں تو آپ جتنا زیادہ پریزنٹیشن ڈیزائن کریں گے اتنا زیادہ آپ کی گرے پا جائے گی پاور پوائنٹ پے تو آپ کیا کریں گے ارننگ کے ساتھ آپ کو اپنی بھی مطلب آپ کی سکلز جو ہیں وہ گرو کریں گی ٹھیک ہے تو آپ کی اپنی ایبیلیٹیز بھی انہانس کریں گی تو سب سے زیادہ فائدہ آپ خود کو ہوگا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ڈیریکٹر بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک اپلائی کرنا چاہیے آپ کو جو ویڈیو میری دیکھ پڑے گی انشاءاللہ میں جب سوفیئر کا اپنا ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس میں آپ ساری چیزیں بہت اچھے سی سی لیکن اگر آپ خود سے سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ویڈیو سی سیکھ سکتے ہیں تو ایس پی ایس میں کیا سیکھ سکتے ہیں اور بہت زی فائدہ ہو گا اس سوفیئر کے تھو اور سٹورنٹ کے لئے بہت زی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یوٹیوب ویڈیوز بنائیں ٹھیک ہے یوٹیوب ویڈیوز بنانے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا بھی نولیج وہی امپورو ہوگا اور ساتھ میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا ارننگ بھی ہوگی بلاغنگ کی طرف آئیں بہت زیادہ ارننگ ہے بلاغنگ کا انشاءاللہ میں آپ کو اپنے بلاغنگ والے چپٹر میں ہی زیادہ اچھے سمجھاؤں گی لیکن جتنی ڈیٹیلز ابھی اس آن لائن جاب اس میں تھی تو وہ میں نے آپ بتا دینی ہے جو لاست جواب آتی ہے میں سٹورنٹس کو یہ سجز کروں گی کہ وہ ایسا ٹرانسلیٹر کام کریں جتنی بھی جو ایڈوکیشنل ویڈیوز ہیں آپ کی فیل سے ریلیٹیڈ جو انگلیش میں ہیں آپ ان کو اردو میں یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی اپنی سکلز بھی اپنے لئے فائدہ ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی فائدہ دے سکتے ساتھ میں اپنی ارننگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر جتنے بھی اردو میں جتنے لوگوں نے اچھ تینکیو سو مچ پور واشنگ اور ہوپفولی یہ ویڈیو اور آپ کو یہ ویڈیو آگے کام آئے تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ہم نیکس اپیسوڈ میں ملیں گے تینکیو سو مچ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ